الحمدللہ رب العلمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلالک وصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے سورہ فاتحہ کی بارے میں مختصر طور پر چند باتیں عرض کی اس کی تفسیر کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کی جو مکمل ہوئی اب سورہ بقارہ قرآن پاک کی دوسری سورہ پہلے پارے میں یہ شروع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں یہ سورہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورہ ہے سب سے بڑی سورت ہے مدنیہ ہے یہ یعنی مدینہ شریف میں نازل ہوئی مدینہ میں جو سب سے پہلی سورت نازل ہوئی وہ سورت البقارہ ہے اس کے پہلے مقت المکرمہ میں صرف کفار مشرقین وغیرہ جو تھے صرف انہی سے تعلق رہتا تھا وہی مخالفین تھے اب حجرت کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف آوری ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اب صرف کافر ہی نہیں تھے بلکہ منافقین بھی اسلام کے خلاف کھڑے تھے یہود و نصرہ بھی تھے تو اس سورے میں ان سبھی کا بیان ہے اور سبھی کے تعلق سے احکامات ہیں اس میں کئی اقوالیں اس میں تقریباً ایک ہزار احکامات ہیں اب اتنی ڈیٹیل میں جانے کا وقت ہے بھی نہیں حج کے روزے کے نماز کے آپس میں لین دن کے سود کے جہاد کے کئی احکامات اس صورت میں موجود ہیں قسم کھانا جادو حرام ہونا قتل ناحق کی ممانعت قتل ہو جائے تو اس پر قصاص طلاق نکاح رضا عدد ایلہ کئی احکامات اس صورت میں موجود ہیں شراب کی ممانعت جوہے اور سود کی حرمت یعنی بہت سارے ہمارے زندگی کی حکامات اس صورت میں نازل ہوئے ہیں یہ پوری صورت جو ہے مدینت المنورہ میں نازل ہوئی سوائے ایک آیت کے جو سب سے آخر منازل ہوئی یہ صورت سب سے پہلے دیکھیں میں نے پہلے جو قرآن کا سمجھ لیجئے کہ مقدمہ جو تھا اس کے بارے میں چند باتیں ار رکی تھی تو سے میں نے یہی بتایا تھا کہ مختلف وقت میں مختلف آیات نازل ہوتی رہیں کبھی کچھ حصہ کبھی کچھ حصہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرما دیتے تھے جو کتاب قاتبان وحی تھے جو وحی لکھتے تھے ان سے حضور فرما دیتے تھے کہ اس آیت کو اس صورت میں رکھو اس آیت کو اس صورت میں رکھو تو یعنی پوری صورتیں کبھی کبھی ایک ساتھ بھی نازل ہوئیں کبھی کبھی آیات کی کچھ کچھ آیات کا حصہ نازل ہوتا رہا صورتوں کا حصہ نازل ہوتا رہا اور پھر وہ ایک ساتھ جمع کرتے رہے حضور کے حکم کے مطابق تو یہ سب سے پہلی صورت ہے جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی لیکن لگاتار نازل ہوتی رہی اور یعنی آخری صورت آخری آیت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات موارکہ میں نازل ہوئی قرآن کی آخری آیت بھی اسی صورت میں ہے وہ آیت نازل ہوئی تھی حجت الودا میں حضور کا جب جو آخری حج تھا اس میں نازل ہوئی سورہ بقرہ کی یہ سورہ ہے اس کا نمبر ہے دو سو بیاسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو بیاسی وہ آیت یہ ہے وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّ قُلُّ نَفْسِمْ مَا قَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ یہ آیت حجت الودا مکہت المکرمہ میں نازل ہوئی باقی پوری سورت جو ہے یہ مدینہ منغورہ میں نازل ہوئی ہے سورہ فاتحہ کے بعد اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا اس سورے میں دو سو چھیاسی آیات ہیں اب دیکھیں آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اس میں اسے گول ایک سرکل رہتا ہے اس پر ایک دو تین اس طریقے سے لکھا ہوتا ہے وہ آیت کی نشانی ہوتی گول جو ہے وہ آیت جو ہم علی اسمد آ پھر یا پھر جو تا لکھتے ہیں عربی کا گول والا تا اور جب وہ وقف کرتے ہیں تو آیت کو آیاہ پڑھیں گے وہ ہا بن جاتا ہے تو وہ گول جو ہے دائرہ وہ اس ہا کی نشانی ہے کہ یہاں پر ایک آیت ختم ہوئی عربی اردو میں آیت بولتے ہیں یعنی تے لکھتے ہیں اپنا اردو والا اور عربی میں وہ تا ہے گول والا تو وہی وقف کرنے پر وہ ہا بن جاتا ہے تو وہاں پر جو گول دائرہ ہے وہ اسی ہا کی نشانی ہے آیاہ کا وہ ہا ہے تو وہاں پر ایک آیت یہاں پر ختم ہوئی ہے یہ اتنے نمبر کی آیت ہے ایک نمبر دو نمبر اس طریقے سے نمبر لکھے ہوتا ہے تو یہ دو سو چھیاسی آیت ہیں اس سورے میں چالیس رکوں ہیں رکوں آپ کو سب کو پتا ہے جو آئین لکھا ہوتا ہے قرآن شریف میں صفحے کے کورنر پہینے سائیڈ میں لیفٹ میں یا رائٹ میں دونوں سائیڈ آتا ہے وہاں پر آپ دیکھیں نمبر لکھے ہوتا ہے چالیس رکوں ہیں اس سورے کے اور چھہ ہزار ایک سو اکیس کلمات ہیں کلمہ کہتے ہیں لفظ کو چھہ ہزار اکسو اکیس کلمے اور پچیس ہزار پانچ سو حروف ہیں اس سورے کے حروف ہوئی میں نے جیسے قرآن کے فضائل میں عرض کیا تھا میں نے پہلے کہ علیف ایک حرف ہے لام ایک حرف ہے میم ایک حرف ہے یا حدیث پاک یعنی جتنا اس میں پچیس ہزار پانچ سو حروف اور جیسے میں نے کہا کہ اس میں ایک ہزار سے زیادہ احکامات تو اگر ہے اس کتاب میں اس سورج میں عطا فرمائے مسلمانوں کو اس کا نام سورہ بقارہ بقارہ کہتے ہیں گائے کو عربی میں اس سورت میں گائے کا ایک بڑا ہی دلچسپ بڑا ہی عبرت والا رموز اور اسرار والا قرآن کے اسرار جو ہیں عبرت والا قصہ موجود ہے وہ آئے گا آگے انشاءاللہ تو اس کی نسبت سے اس گائے کے قصے کی نسبت سے اس کا نام سورہ بقارہ رکھا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی احادیث اس طریقے سے ملتی ہیں کہ کہیں پر حضور نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ سورہ بقارہ بلکہ یوں کہو کہ یہ وہ سورہ ہے جس میں گائے کا ذکر ہے بقارہ کا ذکر ہے سورہ آل عمران مت کہو بلکہ یوں کہو کہ اس میں آل عمران کا ذکر ہے وہ سورہ جس میں آل عمران کا ذکر ہے تو یہ حدیث پاک ہے کتابوں میں میں نے دورہ منصور میں دورہ منصور میں میں کیا کہوں گا علماء مانتے ہیں ان کو اتنی کتاب اتنا ان کا کام الحمد اللہ رب العالمين تو انہوں نے کئی روایات یعنی اکثر روایات کو جمع کیا اور اسی سے یعنی دوسری طرف جو روایات ہیں اردو تفاصل میں اور دوسری تفاصل میں ہیں تو یہاں بھی اس کے بارے میں بھی روایت موجود ہے اس میں بھی لکھا ہے کہ حضور نے منع فرمایا پھر کہیں پر یہ بھی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نام بھی لیا کہ سورہ بقرہ کی یہ فضلت ہے سورہ بقرہ پڑھا کرو سورہ بقرہ رات میں پڑھو فضل میں انشاءاللہ آگے آئیں گے بتاؤں گا آپ کو عرض کروں گا چند باتیں تو یہاں پر یہ بات آگئی کہ حدیث پاک میں جہاں منع بھی فرمایا حضور نے وہیں پر خود حضور نے نام بھی لیا کہیں پر یہ فرمایا کہ سورہ بقرہ مت بولو اور کہیں پر یہ ہے کہ خود حضور نے سورہ بقرہ فرمایا تو یہ کیوں تو یہاں پر اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ شروع کا جو دور تھا اسلام کی ابھی شروعات رہی تو اس وقت میں ایسے نام لینے سے جو کفار تھے جو منافقین تھے وہ مزاق مناتے تھے کہ دیکھو ان کی سورت کا نام گائے دیکھو ان کی سورت کا نام علی عمران دیکھو یہ کیا یعنی اس طریقے سے وہ شروعات کا دور تھا اسلام کا اور اس لئے حضور نے منع فرمایا اور پھر جب اسلام کی حقانیت اسلام کی طاقت ظاہر ہو گئی تو اب حضور نے نام لینا یعنی بلکل اسلام کا بولو بالا اور اسلام کی یعنی کہ دھاک بیٹھنے لگی مسلمانوں کی جماعت جو ہے زیادہ ہو گئی الحمدللہ تو حضور نے یعنی اب کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اب مزاق اڑائے مزاق بنائے قرآن کا معاذ اللہ رب العالمين تو اب حضور نے نام لینے کی اجازت عطا فرمائی تو یہاں پر میں نے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیں دونوں طرح کی احادیث ملتی ہیں احادیث میں اختلاف نظر آتا ہے تو اب ضروری یہ ہوتا ہے کہ اس اختلاف کو سمجھنے کی کوشش کی جائے اور یہ سمجھنا ہم جیسے چھوٹے لوگوں کا کام نہیں ہے یہ ہمارے علماء یہ کام کر کے گئے کہ احادیث کی شروعات احادیث کے بارے میں تفاصیل یہ ساری لکھ کر گئے ہیں اب یہ نئے نئے آج کی آگئے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھنا بہت آسان اے خود سے سمجھو کوئی ضرورت نہیں کسی کی بلکل شیطان کا وسوسہ ہے سمجھنے کے لئے استاد کی ضرورت ہے علماء کی ضرورت ہے ان کی رہنمائی کی ضرورت ہمیشہ ہے اسی طریقے سے آمین اور سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا نہیں پڑھنا ان تمام چیزوں کی احادیثیں میں نے سورہ فاتحہ میں اس بات کو اس چپٹر کو پورا سکپ کیا ہے پورا میں نے وہ بڑی علمی بحث ہے وہ پہلے کے دور میں یہی بحث ہوا کرتی تھی احناف اور شوافے کی دلائل وغیرہ یہ اچھلی تفاصل میں دیکھیں یہی سب ملے گا آپ کو یعنی اختلاف ان باتوں پر علمی اختلاف ہوتا تھا وہ اختلاف جو ہے رحمت والا ہے دونوں طرف کی دلائل تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ حدیث بھی ہے یہ حدیث بھی ہے یہاں آمین زور سے کہنے کی حدیث ہے وہی پر آمین دھیرے سے کہنے کے بارے میں بھی اقوال ملتے ہیں احادیث ملتے ہیں جہاں پر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے بارے میں احادیث ملتے ہیں تو وہی پر خاموشہ رہنے کے بارے میں بھی ہے کہ امام کی قرآت مقتدی کی قرآت تو دونوں طرف کی احادیث ہے دونوں تو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے اس اختلاف کو اس احادیث کو احادیث کے درمیان میں ایک اختلاف کو دور کر کے صحیح مطلب سمجھنے کی بات ہے تو یہ سمجھنے سب کے بس کی بات نہیں ہے تو یہاں بھی ایک مثال میں نے پیش کیا آپ کو کہ صورتوں کے نام لینے پر بھی حضور نے منع فرمایا اور کئی پر حضور نے بھی خود نام لیا ہے تو یہ دونوں چیزوں میں مطابقت کرنا یہ ضروری ہے دونوں کو یعنی ملانا کہ پہلے یہ حکم تھا بعد میں یہ حکم ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے یہ اللہ اپنے ولیوں کو اپنے علماء کو یہ علم عطا فرماتا ہے تو ان کی پیروی کرتی ہیں کرنی ہے اور ویسے ہی مسائل پر چلنا ہے تو انشاءاللہ عزوجل یہ سورہ بقرہ کے بارے میں گفتگو شروع کریں گے انشاءاللہ اور اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ پروردگار مکمل بھی فرمائے توفیق عطا فرمائے اور جیسا کہ بھی ہمارے ملک کی حالات اور بگڑ رہے ہیں اس وبا کی وجہ سے آج سے بند کا بھی اعلان ہوا ہے ہر طرف سمجھ لیجئے پریشانی کا ہی دور ہے پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں کرم فرمائے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے انسانیت پر رحم فرمائے اس وبا سے نجات عطا فرمائے اگر آپ لوگوں نے حالانکہ وائرل تو ہوا ہے بہت ویڈیوز بھی آوڈیوز بھی اور ایسے بھی لکھ کر بھی دعائیں پہنچیں ہیں پڑھ لیے تو بہت اچھی باتیں نہیں پڑی تو ایک بار مل کر میرے ساتھ پڑھ لیجیے اس دعا کی فضلت ہے کہ جو بھی اس دعا کو پڑے گا کسی کو مصیبت زدہ کو دیکھ کر تو انشاءاللہ وہ مصیبت اسے نہیں لگے گی یعنی کسی بھی مرد کے بارے میں ہے تو دعا پڑھ لیں انشاءاللہ پروردگار اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کو محفوظ فرمائے اور جلد اس جلد اس بیماری سے اس اللہ کے امتحان سے اس عزمائش سے اس عذاب سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے آمین بجہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم دعا یہ ہے الحمدللہ اللذی عافانی مم مبتلا کبھی وفضلنی علا کثیر مم من خلق تفضیلا پروردگار اپنے حبیب کے صدقے اتفعل میں ہم سب کو محفوظ فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے نجات عطا فرمائے آمین بجہن نبی علمین صلی اللہ علیہ وسلم ما علینا اللہ البلاغ المبین